اٹیک کے بعد سے بھلے ہماس پر اسرائیل کی سینب لگتار حملے کر رہی ہو اور گازا کو بربادی کی کگار پر پہنچا دیا ہو لیکن اس کی شروعات کس نے کی تھی یہ سنیے اس کی شروعات کی تھی نیتن یاہو کی بلی کمانڈو اس نے انہوں نے نہ صرف ہماس کے حملے کو کم کیا بلکہ سو سے زیادہ ہماس لڑکوں کو مار گرائیا کون ہے یہ بلی کمانڈو جسے اسرائیل میں شیرنی کے نام سے جانا جاتا ہے ہسٹ رپورٹے کی ساتھ اکٹوبر کو جب اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کی سینہ غائب تھی سب سے ایڈوانس مانی جانے والے ازرائیل کی خوفیہ ایجنسی کو حملے کی بھنک تک نہیں لگے ازرائیل کی ایلیٹ یونیٹ پوری طرح سے فیل ہو گئے نیتن یاہو اور ان کی گیبینٹ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے انیس سو تیہکتر کے بااد ایسا پہلی بار تھا جب اسرائیل پر اتنا بڑا اٹیک ہوا ازرائیل پوری طرح ناکام ہو گیا لیکن اس کی ایک بٹیلین تھی جو پوری طرح alert تھی اور اس بٹیلین کو ازرائیل میں بلی بٹیلین کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بلی بٹیلین کیا ہے اس بٹیلین کی طاقت کیا ہے یہ ازرائیل کی سب سے کھونکار پورس بن کر اچانک کیسے اوبری ہے یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ساتھ اکٹوبر کا آپریشن دیکھئے جب ہماس نے ازرائیل پر ایک ساتھ پانچ ہزار روکٹ دا گیا غازہ پٹی سے ہوئے حملے کے بعد ازرائیل کے پردان منتری بینمیل میتنیاہو نے جنگ کا اعلان کر دیا اور پھر جو ہوا یہ تصویریں اس کی گباہی دے رہی ہیں لیکن نیتنیاہو جنگ کا اعلان کر اس سے پہلے ازرائیل کی ایک ایسی یونٹ ایکٹیف ہو گئی جس نے ہماس کے حملے کو کمزور کر دیا یہی یونٹ ازرائیل میں بلی بٹیلین کے نام سے جانی جاتی ہے اسی بلی بٹیلین نے ہماس کے حملے کو پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دیا اس بلی بٹیلین میں 70% سے زیادہ کمانڈو لڑکیاں ہیں یہ لڑکیاں ازرائیل میں شیرنی کہی جاتی ہیں اسرائیل کی سپورٹس کو اصل میں کاراکل بٹیلین کہا جاتا ہے یہ بٹیلین اتنی خدرناک ہے کہ جس مشن کو پورا کرنے کی ٹھان لے اسے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے اس بار بھی یہی ہوا سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد بلی بٹیلین ایکٹیب ہوئی اور اس کی تیرہ کمانڈو لڑکیوں نے ہماس کے سو لڑکوں کو مار دیا آئی ڈی اپ کی مہیلہ کامبیٹ فورس کی یہ ٹیم کیسے کام کرتی ہے اس کو کمانڈ کون کرتا ہے کاراکل یعنی بلی بٹیلین میں شامل ہونے کے لیے مہیلہ جوان کو کتنی خدرناک ریننگ سے گزرنا پڑتا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ بلی بٹیلین کے آپریشن ہماس کے بارے میں جان لیچے کی کیسے صرف تیرہ کمانڈر نے ہماس کے مشن کو پورا ہونے سے پہلے اسے فیل کر دیا ہماس کے حملے کی جانکاری ملتے ہی کرنل بین یہودہ اپنی تیرہ سینکوں کے ساتھ مصر کی سیما کے پاس اسرائیل کے سوفا ملٹری بیس پر پہنچی یہیں پر ہماس نے حملہ کیا تھا اور وہاں پہنچتے ہی اس بلی بٹیلین کی کمانڈو نے لڑنا شروع کر دیا سوفا ملٹری بیس پر پہنچنے پر بلی بٹیلین نے دیکھا کہ ہماس نے کم سے کم پچاس اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنایا ہوا ہے دوڑوں طرف سے زبردست لڑائی ہوئے اسرائیل کا دھاوہ ہے کہ لگاتار چار گھنٹے تک پارنگ میں کرنل بین یہودہ اور ان کی ساتھ ہی کمانڈر نے ہماس کے کئی لڑاکوں کو مار گرائے حالانکہ اس دوران بلی بٹیلین کے کچھ کمانڈو بھی گھائل ہو گئے لیکن کرنل بین یہودہ کا ارادہ ڈگا نہیں اور وہ ڈٹی رہے اس دوران اسرائیل کی نیوی کے کمانڈر بھی ہماس سے لڑنے سوفا ملٹری یونٹ پہنچ گئے یہ لڑائی قریب چودہ گھنٹے تک چلی جس میں بلی بٹیلین نے سو ہماس لڑاکوں کو مار گرائے اور اپنے ساتھی سینکوں کو بھی چھوڑا لیا چودہ گھنٹے کا یہ آپریشن اسرائیل کے سین اتحاس میں بڑا مقام پا چکا ہے اس آپریشن کے بعد پورے اسرائیل میں کرنل بین یہودہ اور ان کی ٹیم ہیرو بن گئی ہے ہر کوئی اسرائیل کے اس بلی بٹیلین کی تاریف کر رہا ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے جب کرنل بین یہودہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑی اور اپنے سینکوں کی جان بچائی سال دوہزار چودہ میں بھی بین یہودہ میس ریپورڈر پر اسی طرح کے آپریشن کے دوران زکنی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانے اور ید میں ایک دشمن کو مار گرائے تھا اسرائیل کی بلی بٹیلین واقعی بہت خدرناک پورس ہے اب یہ بھی سمجھ لیجے کہ یہ بلی بٹیلین کام کیسے کرتی ہے دراصل اس خطرناک بٹیلین میں مہیلا اور پوروش دونوں سینک مل کر کام کرتے ہیں کسی بھی آپریشن کو انجام دیتے ہیں خاص بات یہ کہ اس بٹیلین میں مہیلاوں کی تعداد پوروشوں کے مقابلہ کی زیادہ ہے بلی بٹیلین میں قریب 70% دی مہیلا سینک ہوتی ہے جبکہ 30% پوروش سینک یہ بٹیلین 2004 میں بنای گئی تھی دراصل کاراکل بلی کی ایک پرچاتی ہے اسی طرح اس فورس کو بلی بٹیلین کا نام دیا گیا ہے اس بٹیلین کامیشن مصر اور جورڈن کی ساتھ اسرائیل کی سیما کے نگرانی کرنا ہے تاکہ اسرائیل کی سیما میں کسی بھی طرح کی کوئی گھسپیٹھ نہ ہو پائے اسرائیل کی سینہ میں مہیلاوں کی تعداد زیادہ ہے قریب 2 لاکھ ایکٹیف سینکوں میں 50 ہزار مہیلایں ہیں کسی بھی آپریشن میں یہ برابر سے شریک ہوتی ہے اسرائیل کی کاراکل بٹیلین کی کامیابی کا ریٹ بہت زیادہ ہے ہماس کے اٹیک کے بعد کئی موچوں پر انہوں نے سفل آپریشن کیا اور ابھی بھی ان مہیلا سینکوں کی تیناتی کئی موچے پر کی گئی ہے دراصل اسرائیل کی سینہ میں مہیلا سینکوں کی مہتوپون بھومی کا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیا غازہ میں گراؤنڈ آپریشن میں بھی انہیں شامل کیا جائے گا کیا بلی بٹیلین غازہ میں ہماس کا شکار کرنے اترے کی مصر کے بارڈر پر بلی بٹیلین نے جس طرح سے آپریشن کو انجام دیا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد نیتانیاہو اس یونٹ کو غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے لیے بھیجنا چاہیں کیونکہ اسرائیل کے سامنے غازہ کے اندر ہماس سب سے بڑا دشمن ہے لیکن نیتانیاہو کے سامنے مشکل یہ ہے کہ غازہ کے باہر ہزبولہ تاک لگائے بیٹھا ہے کہ کب اسرائیل پر حملہ کیا جائے اگر اسرائیل کی سینہ فلسطین کے غازہ میں گھوسی تو وہ اتری سیما کی طرف سے اسرائیل پر چڑھائی کر دے گا اسرائیل اور لیبنن کے بیچ قریب 130 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے یہاں سنیوکت راشت کی شانتی سینہ تینات رہی ہے اس میں بھارت کی فوج بھی شامل ہے اس وقت اسرائیل کو غازہ سے زیادہ اس بارڈر کی ٹنشن ہے کیونکہ اگر اسرائیل غازہ میں گھوسا تو ہزبولہ اتر کی طرف سے اسرائیل پر حملہ بول دے گا لیکن اس وقت اسرائیل کے سیر پر بدلے کا خون سوار ہے اسرائیل ایک کے بعد ایک حملے غازہ پر کر رہا ہے اس وقت 42% غازہ برباد ہو گیا ہے روزانہ سیکڑوں لوگوں کی جان جا رہی ہے فلسطین کے سواستی ویبھاگ کا دعویٰ ہے کہ پورا میڈیکل سیٹ اپ تباہ ہو چکا ہے غازہ کے اندر خون خرابہ جاری ہے جنگ یوں ہی جاری گئی تو بربادی کے آکڑے بڑھنا تیہ ہے فلہار غازہ میں حماس کو مارنے کے لیے بمباری کے بیچ اسرائیل اور ہزبولہ دونوں طرف سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ پہلا حملہ کون کرے گا